ہلو فرینڈ اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل جوسف سکس ٹو میرے چینل کو سکسرائب لازمی کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں ٹروزر کی کٹن کے بارے تو یہ ٹروزر تین سید کا ناب ہوگا تو اس کو یہ پورا آ جائے گا تو آپ نے کرنا گیا سب سے پہلے یہ والا نشان لگانا ہے یہ اوپر یہ والا یہ دیکھیں یہ ایسے آپ نے نشان لگا لیا یہ والا اور ادھر سے آپ نے ڈائی انچ رکھ لینا ہے اور مجھے کافی دوستوں کے ایس میس آئے تھے کمنٹ آئے تھے کہ مجھے صاحب یہ بڑے سیاد کا ٹروزر کٹ کر یوٹیوب پر لگائیں اور ناب بھی ساس میں بتائیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ناب ہے یہ انیس ہنچ کمر سے لے کر بائیس ہنچ کمر تک یہ سیاد ہوگا جانے کہ انیس ہنچ کمر بیس اکیس بائیس بائیس ہنچ کمر ہوگی تو اس کو بھی یہ سیاد پورا آجائے گا یہ ایک تین سیاد کا جانے تین انی بیس اکیس بائیس جانے چار سیاد کا ناب ہوگا تو یہ ہی کٹنگ ہوگی اس کی اور ادھر سے جتنا رکھنا ہے وہ میں آپ کو سبھی بتاتیتا ہوں تو ادھر سے آپ نے اس کو پندرہ انچ رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ ادھر سے پندرہ انچ نشان لگانا ہے اور اس کی آسن کے بارے میں بھی پوچھا ہے کافی دوستوں نے تو اس کی جو آسن ہے وہ آپ نے سولہ انچ رکھنی ہے یعنی ادھر سے پندرہ انچ آپ نے رکھنی ہے ادھر سے یہ جو نشان لگا ہے ادھر سے آپ نے یہ دیکھیں یہ پندرہ انچ ادھر سے آپ نے ایسے پندرہ انچ رکھنا ہے اور جیسے ادھر آپ نے نشان لگا ہے پندرہ انچ پہ اسی طریقے کے ساتھ آپ نے ادھر بھی پندرہ انچ پہ نشان لگا دینا ہے اور اس کے بعد ایک انشان ادھر یہ دو انچ کا لگا دینا ہے اور ادھر بھی ایک انشان دو انچ کا لگا دینا ہے اور یہ جو اوپر والا حصہ ہے اس کو تھوڑا سا ادھر سے آدھا انچ تقریباً ڈون کرنا ہے اور اس کی لمبائی جو ہے لیندھ 38 انچ ہے یہ دیکھیں 38 انچ اس کی لیندھ ہے اور ادھر سے آپ نے اس کی پانچہ جو ہے وہ آٹھ انچ ہے لمبائی 38 ہے پانچہ آٹھ انچ ہے اور اس کا سینٹر جو ہے وہ ساڑھ سات انچ بنتا ہے تو آپ نے ادھر سے سات انچ رکھ لینا ہے ادھر سے بھی سات پر نشان لگا دینا ہے ادھر بھی سات پر نشان لگا دینا ہے اور ادھر بھی آپ نے سات پر یہ نشان لگانا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کا سینٹر والا جو نشان ہے اس کے اوپر ایسے سیدھا نشان لگا دینا ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے کے ساتھ یہ نشان لگ گیا اس کے بعد آپ نے یہ والا نشان بھی لگانا ہے ادھر سے ایسا یہ نشان لگ گیا اور اس کے بعد ادھر بھی آپ نے یہ والا نشان لگانا ہے تو ابھی آپ نے اس کا پانچہ آٹھ ہنچ ہے ادھر سینٹر سے آپ نے یہ ساڑھے چارہ نو انچ رکھنا ہے ادھر بھی نشان لگا دینا ہے اور ادھر بھی نشان لگا دینا ہے یہ دو نشان لگ گئے پانچے کے اور ایک نشان یہ والا آپ نے ایسے لگانا ہے اور جو نیچے کپڑا فولڈ کرنا ہے یہ اس کا نشان ہے اتنا زیادہ ڈائی تین انچ زیادہ کارچ لیں نیچے فولڈ کرنے کے لیے یہ والا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو ایسی والی چپٹیس کی مدد سے یہ جو دو انچ زیادہ نشان لگایا ہے ادھر ایسے رکھ کے اور ادھر ایسے رکھنا ہے اور اس کو ایسے سیدھا نشان لگانا ہے یہ والا ہے یہ اس طریقے سے نشان لگانے ہیں اور یہ والا یہ جو نشان ہے ادھر سے آسن کا یہ اس نشان سے لے کر ایسے رکھ کر یہ بھی نشان لگانا ہے یہ والا یہ بھی نشان لگیا ہے اور یاد رہے کہ یہ تین سیدھ کا ناپ ہے یعنی کہ انیس انچ بیس انچ اکیس انچ اور بائیس انچ یہ تین سیدھ چار سیدھ ہیں یعنی انی بیس اکیس بائیس انچ کی کمر جو ہوگی اس کو یہی ناپ چلے گا یعنی ادھر سے ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں آپ کو ادھر سے آپ نے پندرہ انچ رکھنا ہے پندرہ انچ رکھنے کے بعد ادھر بھی پندرہ انچ رکھنا ہے اور یہ دو انچ ادھر سے زیادہ رکھنا ہے اور پھر اس کو نشان لگانے ہیں نشان لگانے کے بعد اس کو آپ نے کاٹنا ہے تو آپ کو میں بتاتا ہوں ادھر دیکھیں اس سے پہلے یہ والی چیز آپ نے سیدھی کاٹ لینی ہے کیونکہ نشان سیدھا لگایا ہے پہلے اس کو سیدھا کاٹ لینا ہے اس کے بعد یہ اس کی بیک ہے بیک ایسے تھوڑی بڑی کاٹنی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ آدھی انچ بڑی کاٹی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے کاٹنا ہے اس طریقے کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے کاٹنا ہے یہ بارا طریقہ کار ہے کارٹنا ہے ایسے یہ دیکھیں یہ تقریباً ادھر سے یہ جو اس کی بیک ہے یہ سوہ انچ بڑی ہو گئی ہے یہ والی اس کو سوہ انچ جہاں ڈیڑھ انچ بڑی رکھنا ہے اور بعد میں آپ نے ادھر سے یہ دو انچ کا نشان لگا دینا ہے یہ والا ادھر دو انچ کا نشان لگانا ہے اور ادھر سے آپ نے ساڑھے تین انچ نشان لگانا ہے ایسے اور ادھر آپ نے سیدھا نشان لگا دینا ہے یہ والا یہ دیکھیں اور اس کے بعد ادھر آپ نے یہ والا نشان لگانا ہے اس طریقے کے ساتھ یہ دیکھیں یہ والا نشان یہ نشان لگ گئے اور اس کے بعد آپ نے ایسی چپٹی کی مدد سے جیسے یہ نشان لگایا تھا اسی طریقے سے اس کو ادھر رکھنا ہے اور ایسے ادھر اتنا ہی رکھنا ہے جتنا یہ ہے نا اتنا ہی رکھنا ہے ایسے یہ دیکھیں یہ والا نشان لگانا ہے یہ والا تو جب آپ نے کٹنگ کرنی ہے پھر ادھر سے ایسے اس کو سیدھا کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ طریقہ کا ایسا ایسے اس کو ادھر کٹنگ کرنی ہے ادھر نہیں آنا ادھر آ جانا ہے ادھر سے اور ادھر سے ایک جیسا ہونا چاہیے اور یہ نشان مکمل لگ گئے یہ ادھر سے آپ نے اب اس کی بیک کاٹنی ہے کیونکہ بیک اس کی بڑی ہوتی ہے فرنٹ اس کا چھوٹا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے یہ ناپ کاٹنا ہے یہ والا یہ دیکھیں اسی طریقے سے آپ نے یہ جو نشان لگایا ہے نشان کے اوپر کٹنگ کرنی ہے اسی طریقے سے یہ واہ یہ دیکھیں یہ والا اور اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر نہیں کہ اتنا یہ جو نشان لگا ہے اس سے کار دینا ہے یہ کٹ ہو گیا اور یہ اچھے طریقے سے آپ کو ایک دفعہ میں پھر سمجھا دیتا ہوں یہ تین سیج کا ناپ ہے انیس انچ چار انچ چار سیج کا ناپ کو ایک ہی ٹروزر پورا آئے گا اس سے چھوٹا بڑا نہیں کٹنا انیس انچ کمر ہو بیس انچ ہو اکیس انچ ہو بائیس انچ تک یعنی بائیس انچ تک یہ تقریباً فل سیج میں آ جاتا ہے بائیس انچ تک اس کو ادھر سے آپ نے پندرہ انچ رکھنا ہے اور ادھر سے بھی آپ نے پندرہ انچ رکھنا ہے اور آسنڈ جو ہے ادھر سے جو تھوڑا کاتا ہے نا اس کے ساتھ ہی ادھر سے آپ نے یہ جو نشان لگایا ہے ادھر سے پندرہ انچ رکھنا ہے پندرہ انچ رکھیں گے تو یہ آسنڈ اس کی سولہ ساڑھے سولہ انچ خود بھود تیار آ جائے گئی اس میں کوئی ٹینشن کی کام نہیں ہے انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ کافی دوستوں کے فون آئے تھے کہ مار صاحب یہ بڑے ناپ کا جو ٹروزر ہے اس کی کٹن کے بارے میں بتائیں تو اس لئے میں نے یہ دوبارہ ویڈیو بنا کر لگائی ہے یہ دیکھیں بعد میں آپ نے اس کو ادھر سے کاتنا ہے یہ والا اور ادھر ایسے تھوڑا سا ٹیڑھا کاتنا ہے ایسا سیدھا نہیں کارنا تھوڑا سا ایسے اس کو ادھر ٹیڑھا کار دینا ہے تو یہ ہے ٹروزر کی مکمل کٹنگ آپ بھی اسی طرح کٹیں انشاءاللہ یہ بلکل کریکٹ ناپ ہے چھوٹا بڑا نہیں ہوگا اور بڑے ساستری کٹنگ ہے اور اسی طریقے سے آپ بھی کار دیں میرے چینل کو سکسرائب لازمی کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے میرے سب دوستان میری طرحوں اسلام علیکم اللہ حافظ